خان بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نخال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصرت بالصباہ و اہلقت آدھوں بالدبور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نہو سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صباہ کے ذریعے سے اس کو فروہ ہوا کہتے ہیں مورب سے آنے والی ہوا فروہ ہوا کے ذریعے سے اللہ نے میری مدد کی ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ نے پچھوہ ہوا کے ذریعے سے اومیات کو ہلاک کر دیا انا عشت رضی اللہ تعالیٰ ناقالت قالت قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اصفت الرئی قال اللہم اسکلہ لخیرها خیر ما فیها خیر ما ارسلت بی اوزوک من شرها و شر ما فیها و شر ما ارسلت بی اذا تخلت السماء تغیر لونه و خرج و دخل و اقبل و ادبر اذا مترت سر ينهو فارفت ذلك آئیشة رضی اللہ تعالیٰ عنہ فسالتو قال لاللہو یعائشتو حازا کما قال قوم آدن فلم رو آرزم مستقبل اوضیتم حازا آرزم ممترنا بل هو مستجل بیه ریحا فیه نذابنا لیه اب ارسل اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بدل جاتا تھا آپ پریشان ہوتے ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی آپ باہر جاتے گھر سے کبھی اندر آتے کبھی آگے جاتے کبھی آگے جاتے کبھی پہل جاتے یہ سب جو حضرت آئیشة رضی اللہ دیکھتی تھیں اللہ کے رسول کیا بات ہے آپ ایسا پریشان ہو جاتے ہیں آپ اتنا پریشان ہو جاتے ہیں بادل چھا جانے کی وجہ سے تو اللہ نے فرمایا کہ آئیشة کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بادل ہو جو یہ قوم کی طرف بھیجا گیا تھا یعنی قوم آدھ کی طرف اس قوم نے کہا کہ حاضر آریزونا مومترنوالینا یہ وہ بادل ہے جو ہم پر بارش برسائے گا قوم آدھ پر جو ہے بارش نہیں ہوئی تو وہ لوگ جو ہے پریشان تھے بھائی بارش نہیں ہوئی ہم کو تو ایک بادل آ گیا تو وہ بڑے کہ بارش ہوگی لیکن اس کے اندر ہوا تھی جس کے اندر آگ تھی اس کے اندر جو ہے اسی ہوا تھی جو ان کے لئے دردناک عذاب تھا کہیں ایسا نہ ہو جائے پھر جب بارش ہو جاتی تو اللہ کا چہرہ جو ہے بلکل مسکراتا وہ کھل جاتے دیا اللہ کی صلواتی تو کل جو آپ کے سامنے حدیث آئی تھی وہ بارش طلب کرنے کیلئے نماز پڑھنا اس کے لئے دعا کرنا اسی کے بارے دو چار حدیثیں جو ہے ہواوں کے بارے میں اس کے بعد یہ جو پوری کتاب ہے یعنی پہلی جل جو ختم ہوتی ہے تو ہوایں دیکھیں پانی اللہ کی خبزوں میں ہے ہوا اللہ کی خبزوں میں ہے انسان کی دو بنیادی ضرورتوں instantly 3۔ غضاء تینوں اللہ کی خبزوں میں ہے کتنا مجھور ہے ہوایں اللہ کیاں آج بھی دیکھیںیں تو ہواں کیسے کیسے توفان آ گیاただ ہوں ایسا ہوا فصلے یہ ہو گئی ہیں کھیت برباد ہو گئی ہیں فلاں یہ ہو گیا ہے جھوپنیاں ہو گئی ہیں ابھی سیلاب آیا دیکھ رہے ہیں کشمیر میں ہوا پانی صاحب اللہ خفز میں ہیں انسان اللہ کا انکار کر رہا ہے اللہ صاحب شریک کر رہا ہے اس کی خدرت کو نہیں مان رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی ہے نصیرتو بس سبا سبا جو مشرق سے آنے والی ہوا کہتے ہیں اللہ علیہ وسلم جو ہے جب غزو خندق میں تھے خندق کھو جی گئی تھے دشمنوں کے لئے ادھر سے دشمن تھے اور تمام لوگ مل کر آگئے تھے جنگ احزاب بھی کہتے ہیں تمام جتنے آپ کے مخالفین تھے سب مل کر سوچے کہ ایک بار کی حملہ کر دیں گے اور سب ختم کر دیں گے تو اللہ نے ہوا گزے سے مدد بیس پچیس دن تک جو ہے لوگ جو ہے ادھر رکے رہے پھر اللہ نے زور سے ہوا بھیجی سبا تو وہ ہوا ان کے خیمے اکھار دی ان کی ہنڈیاں ہودی ہو گئی اتنی دھول اڑنے لگی کہ ان کے آنکھوں میں کانوں میں وہ سب چلے گئے بیزار آگئے چلو بھوت جن ہو گیا وہ سب چلے گئے پھر دوسرا فرما جا رہا ہے کہ پچھوا ہوا کی ذریع سے جو ہوا مچھلی کی طرح سے آنے والی ہے مغرب کی طرح سے آنے والی اس سے اللہ نے آتھ کو ہلاک کر دیا آتھ جو قوم تھی زبردست قوم تھی کہ بارہ برز ان کے ہائیڈ تھی ان کی لمبائی کی بارہ گز بارہ پٹ نہیں بارہ گز کی تھے وہ لوگ اللہ نے ہوا بھیجی تو ہوا اٹھا اٹھا کے پڑھ گئی اس طرح کے گویا کہ خضور کے تنے پڑھیں ایسے تھے پیٹ پھوٹ گئے ان کے سر پھڑ گئے تو ہوایں اللہ کی قبضے میں ہیں تو اللہ کے رسول ہوایں چلتی جب تیز ہوا چلتی تو آپ دعا مانگ دیتے اے اللہ میں اس کے خیر جس کے اندر آئے اسے طلب کرتا ہوں اس ہوا کی بھلائی تو اسے طلب کرتا ہوں اس کے اندر جو بھلائی اسے طلب کرتا ہوں ہوا جو بھلائی دے کر بھی اسے طلب کرتا ہوں دیکھو بلکل بے فکری سے ہوا آ رہی جائے رہی اسے بلکل بے فکر رہ جاتے ہیں اللہ کے رسول کے بارے میں تو تھا کہ اللہ تعالی عذاب نہیں دے گا جبکہ آپ ان کے درمیان ہیں وَمَا كَنَ اللَّهُ يُوزِمْ وَمْ فِيْهِمْ آپ جب تک ہیں عذاب نہیں آئے گا آپ خود جو امان تھے اللہ علیہ وسلم اتنا درنے والے تھے اللہ سے میں تم سب سے اللہ سے درنے والا ہوں بہرحال جو ہے ہم لوگ بے فکری زندگی بسر کر رہے ہیں اللہ کا خوف ہم کو نہیں ہے رات دن دیکھ رہے ہیں کہ یہاں توفان آ رہا ہے وہاں ہوای ایسے آ رہے ہیں وہاں یہ ہو رہا ہے اس کے باوجود بھی ہمارے دلوں میں کچھ اثر نہیں ہوتا تو اللہ کے رسول کا یہ معمول تھا ہم لوگ بھی تمام شر سے ہر کس کے شر سے کہت یہ ہے بارش نہ ہو بارش بھی ہوتا ہے لیکن بھی فصل نہیں پیدا ہوتا فصل آتی ہے لیکن اندر دانا نہیں جمتا بارش بھی ہوتا ہے لیکن ان آج نہیں پیدا ہوتا ان آج اندر بھٹا نہیں بھرتا دانا نہیں بڑتا مختلف بھی مختلف کسان کے چیزیں رات دن دیکھتے رہتے ہیں اور آپ تو انفارمیشن ٹیکنولوجی اتنی آئے کہ بیٹھے بیٹھے پورے دنائیں کی حالات معلوم ہوتے رہتے ہیں اس کے باوجود بھی ہم کو اللہ خدرت کا احساس نہیں ہوتا اللہ ہر چیز پر زرے زرے پر خدرت رکھنے والے کائنات کا زرہ اللہ کی خدرت میں جھکڑا ہوا انسان پوری کائنات جھکڑی دی اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب لوگ اس کا احساس کرتے ہوئے اللہ خدرت پر ایمان رکھتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على رسول الكریم ربنا آتنا بالدنیا حسنة وف اللہ حسنة وقینا عذاب النار ربنا ولمنا منفسنا ولم تقفلنا وترحمنا لكونن من الخاسرین ان اللہ وملائکتا بسلون على النبی یا ایوہ الذین آمنوا فلو علیہ وسلموا تسلیما صلاة سبحان ربکا رب لزتی ومائسفون وسلامنا المسلین والحمدللہ